بسم اللہ الرحمن الرحیم بلے رضایوں عدل کی میزان بن گیا معنی علی کو جس نے بھی وہ بن گیا ملک منکر ہوا علی کا وہ شیطان بن گیا تو یہ ذکر اس لئے بھی ضروری دیکھیں میرچی اکتی سارا سالے لیکن لگتی غدیر میں سوشل پیڈیا پر ہم نے ایک پوست دیکھی کسی کی طرف سے کہ اٹھارہ زلحج یہ کنفرم نہیں ہے کہ کوئی غدیر کا واقعہ ہوا لیکن یہ کنفرم ہے کہ ایک فلان محترم صحابی ان کی وفات ہوئی تو وہ خوشی جو کنفرم نہیں ہے اس کو بنا لے کے بجائے وہ غم جو کنفرم ہے اس کو منایا جائے تو اس پر ہمارے ایک محمد بھائی نے مولا ہی زبان عطا کرتے ہیں نیچے بڑا اچھا سا کمنٹ لکھا ہوا تھا کہ وہ کیا کریں کہ وہ غدیر کا علاق سنکے ہی مر گیا ہو گئے پہنچا سکو یا نہیں لیکن قبول کر لی جائے گا اب ہم کیا کریں جب ہمارے کنڈے ہوتے ہیں تو آپ کے مامو مر جاتے ہیں غدیر ہوگا ہے تو خالو مر جاتے ہیں باغہ مقابلے سے جو میدان چھوڑ کر اس کا خدا کے شیر نے پیچھا نہیں کیا تو ان پہ کر رہے ہو بھروسہ کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ کر دیا بس دل و دماغ وجود پہنچ گیا ہے غدیر میں غدیر سکوئر پر عجیب منظر تھا گرمی بہت تھی لیکن اس کے باوجود بھی دھوپ کم تھی علی کے فضائل زیادہ تھے ایک ایسی محفل تھی جس کا بانی خدا تھا جس کا خطیب مصطفیٰ تھا موضوع علیہ مرتزا بھئی کلمہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے آپ غدیر کی محفل کا بانی رب العالمین ہے غدیر کے محفل کا خطیب رحمت العالمین ہے غدیر کی محفل کا موضوع امیر المومنین ہے بانی تھا لا الہ الا اللہ خطیب تھا محمد و رسول اللہ موضوع تھا علیہ و علیہ اللہ اللہ و علی رسول و علی و علی پورا ہمارا ہو گیا کلمہ غدیر میں ہے نا کفرون کفرون نفاق و شرق پریشان ہو گئے کفرون نفاق و شرق پریشان ہو گئے کفرون نفاق و شرق پریشان ہو گئے تینوں کا ہو رہا ہے صفایہ میں اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں حضور کے خطبوں میں سے طویل ترین خطبہ ہے یہ سب سے طویل خطبہ اور اس خطبے میں خدای صفات کا بیان ہے پھر مولا علی کے فضائل کا بیان ہے حضور کی آل کا تذکر آئے حلال و حرام کا بیان ہے قرآن کی آیات کا بیان ہے ایک سو دس جملے کہے خدای صفات پر جا کے دیکھ لینا کو پہلے دین میں کاؤنٹنگ دیکھ لیجئے کا جاتے ہیں ایک سو دس فخرے کہے خدا کی حمدوں سے نہ اور اس کی صفات پر جانتے ہیں جانتے ہونا ایک سو دس کس کا عدد ہے پچاس جملے کہیں مولا علی کی ولایت کے بارے میں اس کے بعد دس مزید جملے کہیں اپنی حال کے فضائل کے بارے میں بیس جملے کہیں حضرت حجد کی حکومت کے بارے میں کبھی خبلہ بیان کر رہے تھے چار دفعہ پورے خطبہ غدیر میں مہدی کا لفظ استعمال کیا لقب ہے حضرت حجد کا مہدی کا لفظ استعمال کیا ایک پورا مستقل موضوع ہے حضرت حجد اور غدیر غدیر کے بہت سارے فقرے رسول اللہ کے وہ حضرت حجد کے بارے میں تھے یعنی رسول اللہ فقط یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ من کنتو مولا فا حضر علی اللہ غدیر کے مطلب ہے من کنتو مولا بہدہ حسن المولا من کنتو مولا بہدہ حسین المولا من کنتو مولا فا علی بن الحسین مولا من کنتو مولا فا محمد بن علی الباخر مولا من کنتو مولا فا جعفر بن محمد ان اسفادت مولا من کنتو مولا فا موس ابن جعفر القادم مولا من کنتو مولا فا علی بن موسیٰ مولا من کنتو مولا فا محمد بن علی بن تقیال جواد مولا من کنتو مولا فا علی بن محمد النقیال حادی مولا من کنتو مولا فا حسن بن علی بن لسکری مولا من کنتو مولا فا آدھا مہدیون مولا سلسلے کو سمجھو پورے پورے سلسلے جس جس کا میں مولا ہوں اس کے سب یہ سب مولا ہیں سب کو زحمت نہیں دی کہ ان کو مولا مانتا ہے جو مجھے مولا مانتا ہے یہ بات پہنچی جو علی کو مولا نہیں مانتا اسے چیک کرنا پڑے گا کہ رسول کو مولا مانتا ہے رسول کو مولا مانتا ہوتا ہے اسے لئے تو میرے مولا نے زیارت خدیر میں شاہت پڑے گا شاہت کفیقا ما عامناد الرسول جو آپ نے علی شک کرنے والا ہے وہ رسول اللہ پر ایمانی کہا لے کر آئے ناماننے والا نہیں شک شک کرنے والا ہے ج inhale پر شک کرنے والا ہے وہ اللہ پر ایمانی نہیں لے کر آئے وہ آپ پر ایمانی نہیں لے کر آئے کہ جو علی کی ولاد کرنے والا ہیں وہ درشیت آپ کا مومن ہی نہیں ہوا یہ زیارتِ غدیر کے جملے ہیں سمجھیں اس پیغامر یہ معاملہ امیر المومنین کی ذات کا معاملہ نہیں ہے یہ کل اسلام کا معاملہ اور یہ بھی سمجھا دیا کہ یعنی جو جو مجھے جیسا مولا مانتا ایک ایک جملے میں بڑی داستان ہے جو مجھے جیسے مولا مانتا اگر مجھے کوئی چالیس سال کے بعد نبی مانت رہا ہے تو وہ اسی کو مولا مانے گا کہ جو پہلے کافر رہ چکا ہو بعد میں مسلمان ہو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے ٹھیک ہے اور خیر جو ولایت کا انکار کر دے یعنی لجبازی سے کیا مطلب ہے ایک مرتبہ کیلئے سے پتہ نہیں ہے بے خبر خیر اگر وہ مفسر ہے تو پھر قصور ہوا رہے ہیں لیکن اگر کوئی عداوت سے انکار کرے یقین جانئے گا وہ حکم اسلام میں نہیں ہے وہ مسلمان کے کہیں ہو سکتا ہے اس آخری طاپر اس میں حکم اسلام کا کوئی حکم لگ جائے کہ مسلمان کے خبرستان میں دفن ہو گیا بس اتنا کافی ہے مونکرین کی قبر کھوڑنی ہے نا تو دفنہ دیا پھر خوک میں اسلام ظاہری طاپر لگ جائے شاید لیکن آپ غدیر کی آیتوں کو دیکھ لی جائے گا یہ میں ایک لفظ پڑھوں گا اسے آگے آپ سب کو یاد ہے اَلْيَوْمْ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِنَكُمْ اس آیت میں یہ آیت کا ایک حصہ ہے اسی حصے سے تھوڑا سا اوپر والا حصہ یہی آیت آیت نمبر تین اَلْيَوْمْ يَعِسَ الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ دِنَكُمْ آج کے دن دین مکمل نعمت ہے تمام ہوئی لیکن پہلے برات ہے پھر بھی آیت ہے اس آیت میں اَلْيَوْمْ يَعِسَ الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ دِنَكُمْ آج کے دن ہر چھوٹا سا عربی گرامر جاننے والا اس بات کو جانتا ہے کہ یہاں پر الْفْلَام کیا ہے ایک خاص دن مراد ہے آج کے دن یَعِسَ الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ دِنَكُمْ آج کے دن کافر مایوس ہوگئے کیوں نہیں کہا کوئی فاسق مایوس ہوگئے کیوں نہیں کہا قرآن ہے نا کوئی کمیل مہدی کی خطابت تو نہیں ہے کہ کبھی میں نے غلطی سے کوئی قرآن ہے الْيَوْمْ يَعِسَ الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ دِنَكُمْ آج کے دن کافر مایوس ہوئے اللہ کیلئے کافر کہہ رہا ہے جنہے کہہ رہے اس آیت میں کنے کافر کہہ رہا ہے اچھا غدیر کے ایک اور آیت آیت نمبر 67 سورہ مائدہ ہی کی وہ بھی سب کو یاد ہے میرے ساتھ پڑھنا اے رسول پہنچا دیجئے ساری باتیں آپ سن چکے ہیں سرکاری عہدے سے مخاطب کیا مضمبل نہیں کا مدسر نہیں کا کیونکہ یہ ایک افیشل ڈیوٹی ہے اے رسول آپ پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو آپ کے رب کی جانب سے آج نازل نہیں ہوا پہلے ہی نازل ہو چکا ہے غدیر ایجادِ ولایت کا نام نہیں یہ کشفِ ولایت کا نام ہے پہلے ہی نازل ہو چکا ہے اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو رسالت کا کوئی کامی انجام نہیں دی اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا یہ کن انسانوں کی بات ہو رہی ہے مسلمانوں کے شر سے نہیں یہ انسانوں کے شر سے یار قرآن تو ایسی بات کرتا ہے میرے بھائی جتنے وہ وہاں بظاہر موجود ہیں وہ سب تری سٹار ہیں تری سٹار ہیں سارے کیوں تری سٹار ہیں سارے مسلمان سارے حاجی سارے صحابی اللہ کہہ رہے آپ پہنچا دیجئے علی کی ولایت کا اعلان اللہ ان سے آپ کو محفوظ رکھے گا اچھا یعنی علی کی ولایت کا اعلانوں وہاں خطرہ کن سے ہے کیا سوچنے کی بات ہے نا خطرہ کسے ہے کوئی آئیت بدر میں نازل ہوئی ہوتی عہد میں نازل ہوئی ہوتی خندق میں نازل ہوئی ہوتی شبہ حجت نازل ہوئی ہوتی اللہ کافروں سے بچا لے گا آپ کو فکر نہ کریں نا 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 آئیت تو یہاں نازل ہوئی اس لیے کہ وہاں بچانے والا علی تھا اب علی کی ولایت کا اعلان ہے بچانے والا خدا ہوگا آپ اعلان کر دیجئے لا یحد القوم القافرین اور اللہ کافروں کو تو علی کی ہدایت کیا ہی نہیں کرتا کافرین کا لفظ ہے یہاں پر غدیر کی دو آیتیں دونوں میں کافر کا لفظ ہے جو نہ مانے ایک اور آیت ہے غدیر کی جیسے یہ ولایت کے اعلان ہوا تو حارس ابن نومان فیری وہ آگیا کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے آپ نے کہا خدا کو مانو تو ہم نے مان لیا آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو نبی مانو ہم نے مان لیا اب آپ اپنے چچا ساتھ بھائی اور داماد کو امپر مسلط کر کے جانا چاہتے ہیں حضور نے کہا کہ میں نے تو اپنی جانب سے ایک لفظ نہیں کہا جو خدا نے کہا وہ پہنچا دیا کہ اگر خدا نے کہا ہے تو میں بلٹ کے چاہ رہا ہوں اسی وقت مجھ پہ پتھا رہا جائے سورہ ماریج کی حساب لِلْقَافِرِينَ لِلْقَافِرِينَ قرآن ہے قرآن کوئی ایک حدیث نہیں پڑی بھی میں علامہ امینی نے جو الغدیر لکھی ہے نا گیارہ جلتیں اس کی ہوئے گیارہ والیوم جلتیں اس کی سبحان اللہ ہمارے ہزاروں سلام علامہ امینی پر چالیس سال زحمت اٹھائی سترہ سترہ گھنٹے روزانہ ڈیل لی سیونٹین آواز ڈیل لی مطالعہ کیا چالیس سال تک غدیر لکھنے کے لئے اور پھر کیونکہ انسپریشن ملتی اس لئے میں کہہ رہا اس بند ہے خدا نے جو گیارہ جلتی کتاب لکھی خود ان کا بیان ہے کہ دس ہزار کتابوں کو پہلے صفحے سے آخری صفحے تک کمپلیٹ پڑھا گئے دس ہزار کتابوں کو پہلے صفحے سے آخری کمپلیٹ پڑھا گئے اور ایک لاکھ کتابوں کی طرف مراجعہ کیا یعنی ان کو سرسری دیکھا پھر غدیر لکھی ایک ایک جل میں پھر ایک سمندر ہے وہ کبھی اور انشاءالہ عرض کروں گا کچھ باتیں میں اس پیسے پیش کرتا بھی رہتا ہوں وہیں پر وہیں پر اللہ معمینی نے لکھا اس ساری بات کی شروعی تھی کہ وہ جو حارس اپنے نومان نے کہا تھا کہ مجھ پر اسی وقت عذاب نازل ہو اللہ معمینی نے کام کیا کیا مثلا اس ایک واقعے کے تھرٹی علماء اہل سنت سے ریفرنس لکھے یہ کام اللہ معمینی کا تھرٹی آپ سوچیں غدیر کے کتنے ریفرنس لکھے ہوں گے اس واقعے کے تیس علماء اہل سنت سے ریفرنس لکھے کہ اس نے یہ کہا تھا سالہ سائل ان کے عذاب ان واقعی سائل میں عذاب کا سوال کیا لِلْكَافِرِينَ عَلَيْسَ الْحُدْ دَافِرِ کافر پہ بات رکی ہوئی ہے لِلْكَافِرِينَ عَلَيْسَ الْحُدْ دَافِرِ کافر کے لئے پھر وہ عذاب ٹلنے والا نہیں جاؤ علی کے من کے روکے پر ہو جاؤ جی اور پھر بس بات ختم ہو گئی ویسے آپ دو گفتوں کا سماعت فرما چکے ہیں علی ابن نبی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تین دن تک روک کے رکھا اونٹ کے پالان کا ممبر بنایا یہ ساری کچھ باتیں ہیں کہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کچھ آپ سے گوش گزار کرتا رہا ہوں اونٹ کا ممبر بنایا تاکہ کوئی اونٹ پر جب علی سے لڑنے کے لئے آئے یاد تو آ جائے کہ یہ تو اونٹ تھا کہ جس پر علی کی مولائیت کا اعلان ہوا تھا ہر کام میں حضور کے مسئلہ تھی اب اصل مسئلہ رسول اللہ جانتے ہیں میں تو فقط ایک اپنے تو پر خیال پش کر رہا ہوں کہ کیا کیا مسئلہ تیں ہو سکتی ہیں ورنہ عربوں میں ٹریڈیشن یہ تھا کہ جب مجمع میں خطبہ دینا ہو اچانک ممبر موجود رہا ہوں امرجنسی میں خطبہ دینا ہو تو لمبے قدوالوں کے شانے پر چڑھ کے خطبہ دیتے تھے اور غدیر کے مجمع میں لمبے قدوانوں کی کمی تھی نہیں آپ کس کا عدد لمبا تھا میں تو نہیں لیکن حضور نے ممبر بنوایا اور ممبر تقریر کی اور پھر اس کے بعد ممبر تڑھوا دیا یعنی وہ کہ جو ممبر نہیں بنا سکتے تھے غدیر میں وہ دو مہینے بعد صاحب میں ممبر بنانے چلے جن کو ممبر ہی بنانے کا صلیقہ نہیں تھا حضور نے ممبر بنوایا اور تڑھوا دیا کہ خلافت کے ممبر پر کوئی بیٹھ جائے مولائیت کے ممبر پر یا میں بیٹھوں گا